اسلام علیکم and welcome back to Orange Shorts You guys must have already known about the incident جو کہ گجرات کی کوشت کے پاس پیش آیا جس میں دو جہاز آپس میں ٹکرا گئے ایک جہاز کا نام تھا ایم وی اٹلانٹک ریس اور دوسرے جہاز کا نام تھا ایم وی ایوی ایٹر اگر ہم تصویروں کو اور ویڈیوز کو غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ایم وی اٹلانٹک ریس جو کہ ایک آئل انڈ کیمیکل ٹینکر ہے وہ ایم وی ایوی ایٹر جو کہ ایک جنرل کارگو شپ ہے اس کی پورٹ سائیڈ کے اوپر it has just you know گز گیا اس کے اندر and there is a lot of structural damage of course کیونکہ ایم وی ایوی ایوی ایٹر جو ہے وہ چھوٹا جہاز ہے اور ایم وی اٹلانٹک ریس جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا جہاز ہے ان میں سے ایم وی اٹلانٹک ریس جا رہا تھا فجائرہ اور ایم وی ایوی ایوی ایٹر روان دوا تھا کانڈلا پورٹ کی طرف جب یہ انسیڈنٹ پیش آیا اگر ہم انسیڈنٹ کی لوکیشن کی بات کریں تو گجرات کے دوارکہ ڈسٹریٹ میں اوکھا سے تقریباً دس مائل دور یہ انسیڈنٹ پیش آیا اور یہ دن تھا چھبیس نومبر سن دوہزار اکیس کا آپ لوگ اس انسیڈنٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اور میں آج آپ تک وہ تمام کی تمام معلومات پہنچاؤں گا جو کہ مجھے پتا ہیں اس سے پہلے کہ ہم انسیڈنٹ کو آگے دے کے چلیں اور یہ جاننا چاہیں کہ غلطی کس کی تھی اور اب تک اس انسیڈنٹ میں کیا کیا پروگرس ہو چکی ہے میرے خیال ہے ہم تھوڑا سا جہازوں کی اسپیکس کی بات کر لگتے ہیں اگر ہم ایمٹی ایٹلانٹک گریس کی بات کریں تو یہ آئل اینڈ کیمیکل ٹینکر ہے اس کے پر تقریباً اکیس کرو موجود تھا اور سارے کے سارے کرو کی نیشنالیٹی انڈین تھی جہاز 183 میٹر لمبا تھا 32 میٹر چھوڑا تھا اور اس کا ڈرافٹ یعنی کہ وہ حصہ جو کہ پانی کے اندر ہے that was around 7.8 میٹر یا 7.8 میٹر اور یہ جہاز پینا میں ایک سائز سے چھوٹا یعنی کہ around 50,000 dead weight ton کا جہاز ہے اور اس جہاز کو سن 2008 میں بنائے گیا so it's around 13 years old ship اگر ہم دوسرے جہاز کی بات کریں اس کا نام ہے ایم وی ایوییٹر تو اس کے اوپر 22 عملے کے افراد موجود تھے اور انکری نیشنالیٹی تھی فلیپینز سب کے سب فلیپائن سے تعلق رکھتے تھے اس جہاز کی لمبائی تھی تقریباً 149 میٹر چھوڑائی 25 میٹر اور وہ حصہ جو کہ پانی کے در موجود ہے اس کی گہرائی تھی 6 میٹر یعنی کہ 6 میٹر آفٹ اور آپ کو میں الڈی بتا چکا ہوں کہ ایم وی اٹلانٹیک گریز جا رہا تھا فجارہ اور یہ جہاز جا رہا تھا کانڈلا کے جانے پہ رات کو جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو بوتھ افتی شپس کالڈ انڈین کوسٹ گارڈ کیونکہ دیفنیٹلی دی آر ان دی کپیسٹی کے واقعے جہازوں کی مدد کر سکیں انڈین کوسٹ گارڈ نے اپنے تمام کے تمام ایسٹس کو موبیلائز کروایا ہے جس میں آبیسلی آئل پولیشن کنٹرول ایکوپنٹ بھی شامل تھا ٹگز بھی شامل تھے کیونکہ ایسی ریپورٹس بھی آ رہی تھی کہ ان دونوں جہازوں کے انسیڈنٹ ہونے کے بعد سرفیس کے اوپر پانی کی سطح کے اوپر تیل کی ایک ہلگی سی شین موجود ہے ان کی ٹگز وہاں پہ موجود رہے ان کی ائرکرافٹس وہاں پہ موجود رہے وہ سچویشن کو صورتحال کو دیکھتے رہے اور سیلویج ایکسپرٹس چند دن بعد یعنی سیٹرڈے والے دن وہاں پر پہنچے جب سیلویج ایکسپرٹس پہنچے تو انہوں نے یہ پلان ترتیب دیا کہ دونوں کی دونوں جہازوں کو اس کے بعد جو سیلویج ایکسپرٹس تھے انہوں نے پلان یہ ترتیب دیا کہ ہم دونوں جہازوں کو پہلے ڈیپ بانکر کریں گے یعنی کہ جہازوں کے در جو بانکر ہے اس کو نکال لیا جائے گا اور یہ ڈیپ بانکری کا کام مکمل ہوا چار دسمبر دوہزار اکیس کو یعنی کہ انسینٹ ہونے کے تقیبے نو دن بعد ڈیپ بانکری کا یہ کام مکمل کر لیا گیا جب ڈیپ بانکری کا کام مکمل ہوا تو اب باری آئی دونوں کے دونوں جہازوں کو الہدہ کرنے کی پانچ دسمبر کا دن وہ دن ہے جب دونوں کے دونوں جہازوں کو الہدہ کر لیا گیا سیکسپولی سیپرٹ ہونے کے بعد ایم وی ایوییٹر جا رہا ہے اپنی پورٹ اف ریفیوج پہ what that port is ہمیں نہیں بتا یا اٹلیس ہمیں نہیں بتایا گیا اور ایم وی ایٹلانٹک ریز جا رہا ہے کانڈا پورٹ کی طرف جہاں پہ شاید بس کی کچھ سرویز ہوں گے یا ریپیر شیپیر کیا جائے گا اس جہاز کو اب ہم بات کرتے ہیں دو اہم چیزوں کی پہلی چیز یہ کہ غلطی کس کی تھی اور دوسری چیز یہ کہ دونوں جہازوں کو انسیننٹ کے بعد الہیدہ کیوں نہیں کیا گیا یا اگر دو جہاز اسنا ٹکرا جائیں تو ان کو آپس میں سے الہیدہ کیوں نہیں کیا جاتا ان کو اسی پوزیشن میں کیوں رکھا جاتا ہے آئے چلتے ہیں سب سے پہلے پہلی بات کی طرف کہ غلطی کس کی تھی اگر ہم دونوں کے دونوں جہازوں کو دیکھیں تو ایم وی ایوییٹر کے پورٹ سائیڈ کے اوپر ایم وی ایٹلانٹک گریس لگاوا ہے اب میرے پاس اس سیچویشن میں ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے کیا ہوا وہ ویڈیوز موجود نہیں ہیں سو میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں جو انالیسس آپ کو بتا رہا ہوں پلیز ٹیک دیٹ with a little pinch of salt لیکن اگر ہم ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان فوٹوز کو دیکھیں تو ایم وی ایٹلانٹک گریس سیدھا جا کے لگا ہے ایم وی ایوییٹر کے اندر اور ایم وی ایوییٹر کی پورٹ سائیڈ کے اوپر ایم وی ایٹلانٹک گریس لگا ہے اگر ہم سیچویشن کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے جانا چاہیں تو لگ ایسا رہا ہے کہ ایم وی ایٹلانٹک گریس کی سٹابرڈ سائیڈ کے اوپر ایم وی ایوییٹر موجود تھا اگر ہم کالریکس کا مطالعہ کریں یعنی کہ کولیشن ریگولیشنز وہ ریگولیشنز جنہوں نے ہمیں یہ اصول بتائے کہ کون سا جہاز کی سکو راستہ دے گا تو وہاں پہ یہ بات کلیرلی منشنڈ ہے کہ اگر دو پاور ڈریمن ویسلز ہوں گے تو وہ جہاز جس کی سٹابرڈ سائیڈ پہ یعنی کہ رائٹ سائیڈ پہ دوسرا جہاز ہوگا وہ گیو ویسل ہے گیو ویسل کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاز نے ایکشن لے کر دوسرے جہاز کو بھی بچانا ہے اور خود بھی بچنا ہے اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں تو لگ ایسا رہا ہے کہ ایم وی ایٹلانٹک گریس کی سٹابرڈ سائیڈ پر ایم وی ایوی ایٹر موجود تھا اس کا مطلب ہے کہ ایم وی ایٹلانٹک گریس وہ جہاز ہے جس نے دوسرے جہاز کو راستہ دینا تھا یعنی کہ اس نے ایوی ایٹر کو راستہ دینا تھا بٹ سم ہاؤو دہ تنگز ڈیڈ ناٹ گو ویل اور ایم وی ایٹلانٹک گریس ایوی ایٹر کی جا کے پورٹ سیڈ کے اندر گز گیا اگر ہم انڈین کوسٹ کارز کی ریپورٹس کا مطالعہ کریں جس میں انہوں نے کھل کر تو نہیں بتایا لیکن کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس انسیڈنٹ کے اندر عمل دخل ہیومن ایرر کا تھا اور زیادہ کبھی امکان یہی ہے کہ پہلی غلطی ایم وی ایٹلانٹک گریس کی جانب سے ہوئی لیکن اگر ہم کالریکس کا آگے مطالعہ کریں تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر دوسرا جہاز ایکشن نہ لے رہا ہو تو پھر آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ایکشن لیں ایم وی ایوی ایٹر نے اس کے بعد ایکشن لیا یا نہیں لیا یہ تو ہمیں شاید جب فائنل ریپورٹس آئیں گی تب ہی پتہ لگے گا لیکن فیلحال اگر ہم بات کریں تو لگ ایسا ہی رہا ہے کہ غلطی ایم وی ایٹلانٹک گریس کی تھی اور ساتھ میں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ایم وی ایوی ایٹر نے بھی اس کے بعد کوئی خاطرخواہ ایکشن نہیں لیا جب اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ ایٹلانٹک گریس ایکشن نہیں لے رہا تو ایم وی ایوی ایٹر کو چاہیے تھا کہ وہ ایکشن لے but they didn't اور probably that is what it seems like کم از کم نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے باقی ریپورٹس آئیں گی تو پتہ چل جائے گا اب کر لیتے ہیں اگلی بات کہ دونوں کے دونوں جہازوں کو تو اس کا جواب سیدھا سا اور آسان سا یہ ہے کہ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے جب ایک جہاز دوسرے جہاز کے اندر لگ جاتا ہے اور حل بریچ ہو جاتا ہے تو چانسز یہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ دونوں جہازوں کو سیپریٹ کریں گے تو اس کے بعد ایک میں سے دو چیز ہو سکتی ہے وہ جہاز جس کا حل بریچ ہوا ہوا ہے اگر وہاں سے تیل نکل رہا تھا پولوشن ہو رہی تھی تو وہ پولوشن کا ایکسٹنٹ بڑھ جائے گا بلوک ہوئی بھی تھی آپ نے جب دونوں کو سیپریٹ کیا تو وہ ان بلوک ہو گئی دوسری چیز کئی انسیننٹس میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب دونوں کے دونوں جہازوں کو الہدہ کر دیا گیا تو اس کے بعد جس جہاز پر ڈیمیج زیادہ ہوا تھا اٹڈ بروک اس لئے دونوں کے دونوں جہازوں کو تب تک الہدہ نہیں کیا جاتا جب تک کسی چیز کا یقین نہ ہو جائے کہ دونوں کے دونوں جہاز سٹرکچرلی سٹیبل ہیں ان کا سٹرکچرل ریمیج ہونے کا خطرہ کم سے کم ہے ان کو ہٹائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ان کو ہٹانے سے اردگرد کی ماحول کو اور انوائرمنٹ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اور جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ دونوں کے دونوں جہاز ایبسلوٹلی سٹیبل ہیں اور اب آرام سے ان دونوں کو الہدہ کیا جا سکتا ہے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ انسیڈنٹ ایکچول میں جو اس کی افیشل ریپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے وہ کیوں ہوا تھا اگر ایسی وہ ریپورٹ سامنے آئی اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جہاز دو حصوں میں تقسیم کیسے ہو گیا تھا تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا ٹھے سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Arnie Shorts family and to be Arnie Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Arnie Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ